کرنا کفار کی تقلید کرنا ان کے عیدوں میں شامل ہو رہا ان کی ثقافت کو اختیار کرنا یہ مسلمان کو ہلاقت کے راستے پہ لے کے جاتا ہے بربادی کے راستے پہ لے کے جاتا ہے اس طور میں یوم محبت منانے کا مقصد لوگوں کے مابین محبت کی اشاعت ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ولنٹائنی بن جاؤ ولنٹائنی بن کر ایک دوسرے کو محبت کے پیغامات بھیجو ولنٹائن ڈے چودہ فروری کو تو اس سے مقصد کافر ہو یا مسلمان جس سے آپ کو محبت ہوگی اس کو پیغام بھیج دو کافر اور مسلمان کی تمیز ختم کر دی جاتی ہے اور حالانکہ اسلام میں کفار سے محبت کرنا کیا ہے حرام ہے کفار سے محبت کرنا حرام ہے اگر کافر باپ ہو اس سے محبت ہو سکتی ہے کافر ماں ہو اس سے محبت ہو سکتی ہے کافر بیٹا ہو اس سے محبت ہو سکتی ہے قرآن بیان فرماتا ہے لا تجد قوم یؤمنون باللہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ اے نبی آپ اہل ایمان میں ایسی کوئی قوم نہیں پائیں گے جو اللہ سے محبت کرتے ہوں اللہ پر ایمان لاتے ہوں والیوم الاخر اور آخرت پر ایمان لاتے ہوں اللہ پر بھی ایمان ہو آخرت پر بھی ایمان ہو اور پھر پھر محبت کرے اللہ پر ایمان لانے والا آخرت کے دن پر ایمان لانے والا محبت کرے اس سے جو اللہ کا دشمن ہو ورسولہو اور اس کے رسول کا دشمن ہو اہل ایمان اللہ پر ایمان لانے والے قیامت پر ایمان لانے والے اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت اللہ اور اس کے رسول کے دشمن سے محبت نہیں کیا کرتے وہ کوئی بھی ہو قرآن بیان فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ اَوْ أَبْنَاهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ اَشْیَرَتَهُمْ وہ کافر ان کا باپ ہو ان کا بیٹا ہو ان کا بھائی ہو ان کا رشتہ دار ہو جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ مومن کا دشمن ہوا کرتا ہے بھلے باپ ہی کیوں نہ رئیس المنافقین کے بیٹے نے آ کر کہا تھا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم آقا اگر میرے باپ کے قتل کا فیصلہ کر چکے ہو یہ خدمت میرے ذمہ لگانا اس نے کہا تھا بیویوں کے پیچھے لگ کر محمد کی سنت کو شیو کرنے والو بیویوں کے پیچھے لگ کر چہرہ مجوسیوں جیسا بنانے والو بیویوں کی ایک آنکھ کے اشارے پر اس داڑی کی سنت کو شیو کر کے گٹر کی گندگی میں پھیکنے والو تمہارا ان سے کوئی رشتہ ہے جو آگر رسول سے درخواست کر رہے ہیں آقا اگر بابا کو قتل کرنے کا فیصلہ کر چکے ہو آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہو یہ خدمت میرے ذمبے لگانا باپ نے کہا تھا آج مدینے کے اندر عزت دار داخل ہوگا زلیل داخل نہ ہوگا اور اشارہ محمد کریم کی طرف کیا تھا نعوذ باللہ رشکر واپس آ رہا ہے سگا بیٹا تلوار لے کر مدینے کی دہلیس پہ کھڑا ہو جاتا ہے ہر گزرنے والے کو گزرنے دیتا ہے اور جب باپ آتا ہے تلوار کی نوک سینے پہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے بابا تو نے کہا تھا عزت دار داخل ہوگا زلیل داخل نہیں ہوگا محمد عزت دار ہے داخل ہوگے تو زلیل ہے اللہ کی قسم میں تجھے مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا اور اگر قدم کو اٹھائے گا میں گردن کو کارڈ ڈالوں گا تو اس وقت تک مدینے میں نہیں آسکتا جب محمد اجازت نہ دے دی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل ایمام کی محبت ہے والنٹائن ڈے منانے والوں بسنتی بننے والوں بسنت کے رنگ میں رنگنے والوں دیوالی میں شریک ہونے والوں کافروں کی عیدوں میں شامل ہونے والوں محمد کریم کے ماننے والے کیسے ہوتے ہیں امین امت تلوار لے کر کھڑے ہیں کفار سے جنگ ہو رہی راستے کے اندر ایک شخص آ کر رکاوٹ بن جاتا ہے یہ اس کو چھوڑ کر کنی کترا کے نکل کے کافروں پر حملہ کرتے ہیں وہ پھر اس کے سامنے آتا ہے یہ پھر کنی کترا آتے ہیں وہ پھر اس کے سامنے آتا ہے جب تیسری بار اس کے راستے کو روک دیتا ہے یہ تلوار کو بلند کرتا ہے اس کے جسم کو دو حصوں میں کٹ ڈالتا ہے اور یہ راستے میں رکاوٹ بننے والا اس کا اپنا باپ ہے اور زبان حال سے کہتا ہے اگر محمد کی دشمنی میں باپ بھی آئے گا تو کٹ ڈالو اہل ایمان کیسے ہوا کرتے ہیں اہل ایمان روشن خیالی کے چکر میں اپنے دین سے ایسے ہاتھ نہیں دھویا کرتے اپنے دین سے ایسے دور نہیں ہوا کرتے کہ انہیں یہ فرق ہی ختم ہو جائے کہ جس تہوار کو ہم منا رہے ہیں یہ محمد کی شریعت میں ہے بھی یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ رسول کے دشمنوں کی پیداوار تو نہیں ہے بیٹا کہتا ہے بابا تین مرتبہ تلوار اٹھی تھی چلانے کے لئے جب نیچے دیکھا تھا تو بابا تیرا چہرہ نظر آیا تھا باپ سمجھ کے تلوار کو روک لیا تھا باپ ہے اس میں پالا پوسا ہے محمد کے غلام کیسے ہوا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت میں زندگی ختم کر دینے والے کیسے ہوا کرتے ہیں جواب میں کہتے ہیں بیٹا خوش قسمتی ہے تیری میں تیری تلوار کے نیچے تین مرتبہ آیا تو انہیں بابا سمجھ کر چھوڑ دیا رب محمد کی قسم عبد الرحمن اگر میری تلوار کے نیچے تو ایک مرتبہ آ جاتا لخت جگر نہ سمجھتا محمد کا گستاق سمجھ کے کارڈ ڈالتا لا تجد قومی یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون منحاد اللہ ورسول کبھی بھی اہل ایمان اہل ایمان میں ایسے لوگوں کو آپ نہیں پاؤگے وہ ان سے محبت کریں جو اللہ کے دشمن ہے اس کے رسول کے دشمن ہیں اہل ایمان نہ کبھی والنٹائن ڈے کو منا سکتے ہیں نہ بسنتی بن سکتے ہیں نہ دیوالی کی ہندو عیدوں میں شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ سارے رسم و رواج اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے بنائے ہوئے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے اس آیت میں یہ خبر دی ہے کہ کوئی بھی مومن ایسا نہیں پایا جا سکتا جو کافر سے محبت کرتا ہو لہذا جو مومن بھی کافر سے محبت کرتا اور دوستی لگاتا ہے وہ مومن نہیں ہے جو مومن بھی یاد کر لیجئے کافروں سے دوستی لگاتا ہے مشرکوں سے دوستی لگاتا ہے ان کی مجلسوں میں شامل ہوتا ہے ان کے شرکیاں پروگرام اٹینڈ کرتا ہے اس کے ماتھے پر بل نہیں پڑتا یاد کر لیجئے امت کے علماء کا فتوہ ہے کہ پھر وہ مومن نہیں ہے وہ اہل ایمان سے نکل جاتا ہے اور جب سید اہوار عیسائیوں نے شروع کیا ہے اس میں مقصود محبت زوجیت کے دائرے کی اندر رہتے ہوئے نہیں والنٹائن ڈیس مراد میاں بیوی کی محبت نہیں ہے بلکہ والنٹائن ڈیس مراد عشق مشوقی کے قصے ہیں زوجیت کے دائرے سے باہر نکل کر کسی اور کے ساتھ جس کے ساتھ تعلق داری اسلام میں حرام ہے اس سے تعلق جوڑنے کا نام اس کو محبت کے عشق کے پیغام بھیجنے کا نام ان کو پھول بھیجنے کا نام یہاں خامند بیوی کے ساتھ والا تعلق نہیں ہے بلکہ زوجیت کے دائرے سے باہر نکل کر جو جدر چاہے مو مارتا پھرے اہل ایمان ان کو ان کا اسلام اس چیز کی اجازت کیونکہ یہ تہوار اس کو بدکاری کی طرف لے جاتا ہے یہ نوجوان لڑکے اور لڑکی کو تباہی کے راستے پر لے جاتا ہے یہ راستہ اس کو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں سکھایا ایک نوجوان آیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دیں صحابہ کرام نے بڑے غصے اور نفرس سے دیکھا قریب تھا کہ اس پہ اٹھتے یا اس کو لانتان کرتے اللہ کے نبی نے کہا اس کو آگے آنے تو اپنے قریب بٹھایا اپنے قریب بٹھا کر کہا کہ یہ بتاؤ کیا تم اس زنا کو اپنی ماں کے لئے پسند کرتے ہو اس نے کہا آپ پر قربان جاؤ نہیں اللہ کی قسم میں اس کو اپنی ماں کے لئے پسند نہیں کرتا کہا جس طرح تو اپنی ماں کے لئے پسند نہیں کرتا مسلمان بھی اپنی ماں کے لئے پسند نہیں کرتے کہا کیا تو اس کو اپنی بہن کے لئے پسند کرتا ہے آپ پر قربان جاؤ میں اس کو اپنی بہن کے لئے بھی پسند نہیں کرتا اللہ کے نبی نے فرمایا اور مسلمان بھی اس کو اپنی بہنوں کے لیے پسند تو جس سے بھی بدکاری کرے گا تو جس کو بھی عشق و مشوقی کے پیغامات بھیجے گا وہ کسی کی بہن ہے وہ کسی کی بیٹی ہے وہ کسی کی بھتیجی ہے وہ کسی کی بھانجی ہے وہ کسی نہ کسی کی رشتہ دار ہے جس طرح تو اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتا لوگ بھی اپنی بہنوں کے لیے پسند نہیں کرتے پوچھا کیا تو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتا ہے اس نے کہا آپ پر قربان جاؤں میں اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتا آپ نے پوچھا کیا تو اس کو اپنی خالہ کے لیے پسند کرتا ہے کہا اللہ کی قسم میں آپ پر قربان جاؤں میں اس کو اپنی خالہ کے لیے پسند نہیں کرتا کہا کیا تو اپنی پھوپی کے لیے پسند کرتا ہے کہا آپ پر قربان جاؤں اللہ کی قسم میں اپنی پھوپی کے لیے پسند نہیں کرتا کہا لوگ بھی اپنی خالہ پھوپی اور بیٹی کے لیے اس کو پسند نہیں کرتے اسے قریب بلایا نینے کو پاک کر دے اس کے دل میں جو یہ خیال آیا ہے اس کو دھو دے پھر وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم مرد دم تک زنا کا خیال میرے دل میں کبھی آیا ہی نہیں یہ ویلنٹائن ڈے اس دن